ہمارے پاس وہ موجود ہے تحفہ اس ناشریہ جس کے اندر یہ واضح کیا گیا دوسرا کہ جس کے اندر اس چیز کو واضح طور پر لکھا گیا کہ اولین جو بھی مہم ہے اس کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا جب مسئلت کا نام نہیں بنا تھا اس وقت صحابہ کرام الہم رجبان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا رہا اور اس وقت یہ آل سنت و جماعت کہ یہ جو قائدین ہیں ان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا رہا چونکہ بحثیت محب تھا بحثیت مسلک نہیں تھا اور جس وقت مسلک کا معاملہ آیا ہے اس وقت کسی بھی آل سنت پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا چونکہ جس وقت مسلک ایسا روب دارا ہے تو بستاخیوں کی صورت بن گئی ہے انہوں نے پیس کیا تھا میں سامنے تمہارے رکھ رہا ہوں یہ تحفہ اس ناشریہ اس کا صفحہ نمبر پانچ ہے اول فرقہ شیعہ اولا شیعہ مخلصین کا ہے جو اہل سنت و جماعت کے پیشواہ ہیں یہ لوگ اصحابے کی بار وزواج متحرات کے اکشناسی وظہر و باطن کی پاسداری میں اور باوجود جھگڑوں رڑائیوں کے سینہ کو مکر و نفاق سے پاک رکھے والے ہیں جناب مرتضاء کے نشانات قدم پہ چلے انہوں انہی کو شیعہ اولا اور شیعہ مخلصین کہتے ہیں اور بمطابقے حکم الہی انہا عبادی ویسانہ کریم سلطان کہ شیطان پر شیطان کا ان لوگوں پر کوئی کنٹرول نہیں تھا کہ یہ سینہ ان کے بغش سے پاک تھے صحابہ کے اپنے معاملات میں شیطانی سوچ ان کی لیتھی کہ آپس میں بغش ثابت کریں حضرت شاہ عبدالعزیز وعدیس دینوی رحمت اللہ نے رشاہت فرماتے ہیں یہ وہ اولا طبقہ ہے کہ جن پر لفظ شیعہ کا بھی اطلاع کیا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے کسی کے بارے میں بغز نہیں رکھتے ازواج متحرات میں کسی کے بارے میں بغز نہیں رکھتے اور فرمات اہل سنت پر اس لفظ کا اطلاع ہوتا ہے کیونکہ یہاں محبت کے معنی میں ہے اور سارے سنی سارے صحابہ سے اہل ویسے محبت کرنے والے ہیں نارے تکبیر نارے رشادر نارے تحقیر نارے سنت تیزیا تیزیا محبت شام صاحبین حضرات اب یہاں پر تھوڑی سی تفصیل مجھے کرنا پڑے گی کہ جب قرآن میں نہیں ہے الملل والنحل رجال کشی رونگا صفا قرآن میں نہیں تو پھر مذہب آیا کہاں سے ہے اس کی جڑے کیا ہے کہاں سے نکلا ہے اور کہاں سے چل کے آیا ہے یہاں پر الملل والنحل کی پہلی جلد کے اندر یہ تفصیل موجود ہے اور اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے چونکہ اس کتاب کا حوانہ خود انہوں نے پیش کیا اور میں اسی سے ان کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں اور صرف اس سے نہیں اس کو اگر کہے گا کہ یہ تمہاری ہے تمہاری کی کتاب سے بھی یہ بات دکھانے کے لئے بھی تیار ہوں جلد نمبر ایک اس کے اندر تعریف کروایا جا رہا ہے اور یہاں پر سوائیہ اصحاب عبداللہ بن سبا کا ذکر ہے عبداللہ بن سبا کون تھا کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن سبا اصل میں یہودی تھا کانا فی الیہودیت یکولو فی یوشہ بن نون وسیع موسیٰ علیہ السلام مثلا ما کالا فی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے یہودی تھا نوجوان تھا فاضل تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہودیوں نے اس کو مدینہ شریف بھیجا اس نے آکے سب سے پہلے یہ قول کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے حضرت علی کا حق بلتا ہے ان کو خلافت دی جائے سب سے پہلے اس نے یہ قول کیا اور جب یہودی تھا تو حضرت عثمان بن نون کے معلوم کرتا تھا اور جس وقت یہ ادھر پہنچا تو اسلام کے اندر جو اس نے نقلی اسلام قبول کیا تھا اس وقت آکے اس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لازل اللہ صحابہ سناسہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑی زیادتی کی گئی ہے اس انداز کی دگر صحابہ سے بغض بھارنا اس زمن میں حضرت علی کی خلافت کے نعرے لگانا یہ سب سے پہلے ایک یہودی کا کام تھا جس کا نام عبداللہ بن سبا ہے لہٰذا وہ تسید جو رفض ہے اس کی بنیاد ایک یہودی نے رکھی یہ تمہارے سامنے رجالِ کسی ہے یہ اس کی جلد نمبر ایک ہے یہ صفحہ نمبر تین سو چوبیس ہے اس پر اس بات کی وضاحت موجود ہے یہ شیعہ موسنف جو ان کا امام ہے وہ لکھتا ہے زاکرہ باد و اہل العلم انہ عبداللہ بن سبا کانا یہودیا کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا کون تھا فاسلاما اس نے اسلام قبول کیا پہلے یہودی تھا پھر اسلام اس نے ووالا علیان اور حضرت علی کا ملنگ بن گیا ووالا ووالا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کالمبردار بنا پہلے یہودی تھا پھر مسلمان ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا دعوے دار بن گیا کلمہ سے نہیں پڑھا تھا یہودیت کی سازش پہ داخل ہوا تھا مسلمانوں میں اور دس وقت حضرت علی کا ملنگ بنا تو کہتا کیا تھا وہی جو علملل میں باتا ہی ہے وہی ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ جب تک یہودی تھا تو حضرت علی رضی کی شان میں غروب کرتا تھا اور فقالا فی اسلامے ہی بادا وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علی جن مثلہ زالے کا جیسے یہودی تھا تو حضرت یوسع کے بارے میں حج سے بڑھ گیا تو کہتے ہیں جب اسلام لے آیا تو حضرت علی کے بارے میں بھی حج سے بڑھ گیا مثلہ زالے کا جیسے یہودی غانی تھا مسلمان ہوا ظاہری کلمہ پڑھا تو پھر حضرت علی رجی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی جو نبی علیہ السلام نے فرما تھا علی تمہارے بارے میں دو دھڑے مارے جائیں گے ایک تمہارے بغض میں جو تمہاری حقیقی شان بھی نہ مانے اور دوسرا تمہاری محبت میں جو تمہیں حد سے زیادہ بڑھا ہے اب یہ کون تھا خود شیعہ مسننف نکتا ہے کہ عبداللہ بن سبا نے جب کلمہ پڑھا تو والا علیہن اس نے موالات کی پیار کیا جیسے یہودی ہوتے وقت غلوب کرتا تھا ایسے ہی اسلام میں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلوب شروع کیا یہ لفظیں جو بطور دعویٰ میں پیش کر رہا ہوں کہ ایسی تحریک جس میں حب علی ہو اور بغضی صدیق اکبر ہو یہ تحریک ابن سبا نے شروع کی ہم حب علی کے بھی قائل ہم حب صدیق اکبر کے بھی قائل ہم اس حب کو حب علی نہیں کہتے جس میں بغضی صدیق اکبر ہو حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو بغضی صدیق اکبر کا سبق دے اس کا بانی مسلمان نہیں ہو سکتا یہ یہودی ہے اور عبارت ان کی ہے کہ عبداللہ بن سبا کون ہے کہتے کان اول من شہرہ بالقول بفرض امامات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو فرما یہ وہ پہلا مندہ ہے جس نے سم سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان کیا تھا کس نے کیا کس نے کیا کس نے کیا کس نے کیا کس کتاب میں ہے رجال کشی میں کس میں ہے یہ جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر 374 ہے سم سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کو پہلے خلفاء سلاسہ کے مقاملے میں جس نے یہ قول کیا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متصر خلافت کے مستحق ہیں نہ حضرت سیدی کے اکبر نہ حضرت فاروق عظم نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے دو کے زمانے میں لی تھا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آگیا اور اپنی لابن شروع کر دی اور اپنے گندے نظریے کو جو یہودیت سے صرف کیایا تھا شروع کر دیا اور کہتا کیا ہے کہتا ہے کانا اول من شہرہ بالقول بفرض امامت علی و اظہر البراہت من آدائے یہ وہ پہلا بندہ تھا جس نے کہا تھا صدیق سے میرا کوئی تعلق نے فاروق سے میرا کوئی تعلق نے عثمان سے میرا کوئی تعلق نہیں رضی اللہ تعالیٰ کس نے کہا تھا عبداللہ بن سباہ نے کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہٰ کی خلافت کا اعلان کرنے والا اور باقی تینوں خلافہ کا انکار کرنے والا عبداللہ بن سباہ تھا جو یہودیوں نے ساجز کے لئے مسلمانوں میں بھیجا تھا اسی کتاب میں ہے فَمِنْ هَاُنَا سچ نکل گیا موس ہے فَمِنْ هَاُنَا رجال کشی ہے فَمِنْ هَاُنَا کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے کہتے ہیں کہ جس وجہ سے شیعہ کے مخارف کہتے ہیں کیا اصل التشیع ورحفد ماخوز من الجہودیت اصل التشیع ورحفد ماخوز من الجہودیت یہ ان کے امام کی کتاب ہے